عثمانی صاحب نون لیگی رانوما شوقت ترین کی آڈیو لیکس پر نا سر آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی کی بات کر رہے ہیں کیا یہ گفتگو ایسی ہے عثمانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس میں دیکھیں گے تو شیب صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ صاحب یہ ایسی گفتگو ہوئی ہے یہ ایسی بات ہوئی ہے جس پہ آرٹیکل سکس کی کاروائی ہو سر میرا خیال ہے کہ یہ موجودہ حکومت بخلاہت کا شکار ہے عمران خان کے خلاف انیس مقدمیں بنا کے بھی ابھی تک ان کو سکھ اور چین نہیں ملا اور اس طرح کے بہودہ مقدمات آرٹیکل سکس کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے that means approgation of constitution suspension of the constitution یعنی constitution کو ختم کر دینا by force of law بات یہ ہے کہ یہ کس طرح کے مقدمات بنانے کا یہ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں یا یہ جو کرتے ہیں تو ہر کی جانے والی ان کی جو حرکت ہے وہ ان کے اپنے گلے پڑھ رہی ہے پہلے ہی political polarization اتنی زیادہ ہوگی ہے political instability ہے یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں یہ سی بات کی تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسل صاحب نے بھی اٹرانی جنرل کی توجہ دلائی ہے مظرمہ سیول بیوروکریسی ہو یا کیپریٹس کا معاملہ ہو ہر بندے کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے difference of opinion دے اپنی بات کریں یہ article 6 کو کس طرح سے اٹھا کے کس جگہ لانا چاہتے ہیں article 6 کا مطلب ہی ان کو نہیں پتا ہے اس کا مطلب ہے article 6 کیا چیز ہے جنرل پرویز مشرف نے constitution کو اپرویٹ کیا یا سنسپینڈ کیا یا امرجنسی پلس لگایا وہ پہلی دفعہ ہو 99 مالا واقعہ ہو یا تھرڈ ممبر دودہ سات مالا واقعہ ہو جس طرح ججز کو بند کر دیا تھا یہ ہے اپرویٹیشن آف کانسٹیوشن اس پہ تو انہوں نے ان کو سزا دی نہیں ہے آج اقتدار میں بیٹھے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مشرف صاحب کو واپس ملک میں آنے دیا جائے ہم نہیں کہتے ہیں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے آپ جیسے جنرلالک صاحب نے مارشبہ لگایا تھا یا 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 خان نے لگایا یا یوں خان نے لگایا that is the abrogation of constitution that is the suspension of the constitution وہ اور چیز ہے article 6 اس کو یہاں کہاں لا رہے ہیں اور اس میں fundamental right ہے سوپوں کا اچھا اچھا ویسے اس پہ سر اس پہ کیا کیا روائی ہونے چاہیے وہ بالکل ٹھیک ہے سر اس کو سر سے defend کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی audios نہیں آنی چاہیے لیکن سر یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس طرح کی audios تو آتی رہی ہیں اب جو audio کے اندر کا material ہے سر وہ بھی تو بہت خوفناک ہے اگر خدا نہ خاصتہ اگر یہ IMF کی deal cancel ہو جانی تھی تو ہم مسائل میں آ سکتے تھے تو سر کیا کروائی ہو سکتی ہے اگر article 6 کی طرف نہیں جاتا ہے یہ بہت زیادہ سویار ہے تو کیا کروائی ہو سکتی ہے دیکھیں گرانداز یہ ان کا کام ہے executive کا یہ police investigating agencies کا اداروں کا یہ آپس میں پیٹھیں issues کو decide کریں difference of opinion کو ختم کریں یہ اس کا یہ حل نہیں ہے کہ article 6 لگا دیں گے article 6 کہاں سے یہ لے آئے ہیں it is wrong کیا ہونا چاہیے یہ باتیں کہ کس نے کیا اختیار ہے کونسا اختیار انہوں نے استعمال کرنا ہے کونسا نہیں کرنا یہ executive کا کام ہے یہ cabinets کا کام ہے یہ تو governments کا کام ہے یا تمام governments کا کام ہے constitution کے تاعت یہ جانے والے اداروں کا کام ہے یہ اس میں messages نہیں کروں گا کہ کیا action ہونا چاہیے یا کیا action ہو سکتا ہے یہ بات جو انہوں نے کہی ہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے میں نے اس پہ بات کیے ان کی غیر آئینی اور غیر قانونی گفتگو یا غیر قانونی جو بات ہے article 6 کے اطلاع کی وہ خلط ہے باقی کیا ہو سکتا ہے ایک صوبائی حکومت ہے ایک طرح fatal government ہے دونوں کے درمیان اگر اختلاف ہوگا صرف آج کی آج کی